اندور کے مشہور شائر عزیز انساری کے بیاسی وے جنمہ دن پر آج اندور کے گاندی ہال پریسر میں مشاعرہ اور قوی سمیلن کا ایوجن کیا گیا مدھر پردیش کے مشہور شائر اور قویوں نے مشاعرے میں شرکت کی اس دوران مشہور شائر عزیز انساری دورا لکھی ان کے تین پستکوں کا بھی موچن بھی کیا گیا اس دوران بی جے بی کانگریس کے نیتاؤں کے ساتھ ہی بڑی سنکھیا میں شہر واسی بھی موجود رہے اور طلب ہے کہ اندور کے شائر عزیز انساری کے جنمہ دن کے موقع پر اندور میں مشاعرہ اور قوی سمیلن کا ایوجن کیا جاتا رہا ہے جس میں پردیش بھر کے شائر اور قوی حصہ لیتے ہیں وہی اس بار عزیز انساری کے بیاسی وے جنمہ دن پر ان کی تین کتابوں کا بھی موچن بھاجپا کے راشتر مہا سچیو کیلاش وجیورگیہ دورا کیا گیا اس دورا کیلاش وجیورگیہ نے اپنے انداز میں فلم کے گیت گنگنا کر عزیز انساری کو جنمہ دن کی شبکام نائے دیں جیسا ان کا نام ہے ویسا ہی ان کا صحیت میں یوگدان بھی ہے مجھے بہت پرسندہ ہے ہمیشہ ورکش کے پہچان یدی کرنا ہو تو اس کے فل سے کی جاتی کہ اس کا فل کیسا ہے سہید انساری جو سامن کا بیٹا ہے اور جو اندور کو گروبانیت ساری دنیا میں کر رہا ہے اس لیے ان کے پتا جی کی باتی ایلگ ہے اس لیے ان کے سممان میں میں ہی آیا تھا اور ان کو جنمی دن کی بہتہی دینے آیا تھا ہاں ان کے دورا رچیت میں نے غزوں کے پستک کا ویموچن بھی کیا کارکرم میں عزیز انساری کی جن تین پستکوں کا ویموچن کیا گیا ان میں غزل سنگر ہے غزل کی پرواز تین پنکتیوں کی قویتاؤں کا سنگر ہے کلی کلی بے کلی غزل کے پھول اور خوشبو نامک کتابیں شامل ہیں اس موقع پر عزیز انساری نے اپنے جیون کی کچھ خاص انبھاؤ اور پہلوں کو بھی سامنے رکھا کارکرم گانی ہال پریسر کے ابھی نوکلہ سمان صفحہ گار میں سومار شام ساتھ بجے سے شروع ہوا مشاعرہ دیر رات تک جاری رہا میری کتابیں ویسے میں بتا دوں اب کتابوں کے بارے میں بھی اردو ہندی میں دو ہی میں کتابیں آتی ہیں کبھی کتاب ہندی میں آتی ہے تو بعد میں اردو میں آتی ہے کبھی کتاب اردو میں پہلے آتی ہے تو بعد میں ہندی آتی ہے تو اس طرح میری دس گیارہ کتابیں آ چکی ہیں آج تین کتابیں اتفاق سے میری ریلیز ہو رہی ہیں ایک اردو کی ہے اردو کی اس لیے آئی کہ وہ اردو اکیڈمی نے فائننس کر دیا اسے اور میرے کاندے پر بڑھ لیا کہ آپ چھپا لی جائے میں نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ چھپا لی لیکن میرے کاندے پر ڈالیا تو میں نے چھپا لی میں نے کہا چھپا لی میرے دوستوں نے سارا کام کیا بھوپال میں کام ہوئی اور کتاب تیار ہو گئی جس کا نام ہے کلی کلی بے کلی ایک نئی ٹیکنیک ہے غزل تو سب کہتے ہیں چھپتی رہتی ہیں کتابیں یہ صرف تین لائن کی قویتہ ہے جس کو اردو میں سلاسی کہتے ہیں اور کسی اور بھاشا میں اسے ماہیا بھی کہتے ہیں اور ہمارے ہاتھ ریمیٹری ہیں اور ایسی بھی ہندی میں کہی جاتی ہیں وہ تو یہ نئی ٹیکنیک ہے نئی اردو والوں کو میں دے رہا ہوں تو نئی ہے بزرگوں نے کہا ہے لیکن لوگ ہم بھولے پڑے تھے میرے ہم جو تھے وہ نہیں جانتے وہ صرف غزل جانتے ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے علاوہ بھی شاعری میں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کچھ اور دوسری سنفے ہیں کچھ اور دوسری ایسی اور ویدائیں جن میں بھی شاعری کی جا سکتی ہے تو یہ ایک نئی ہے اچھی ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ پاپلر ہو پور مالک نے چاہا تو وہ پاپلر ہوگی لوگ پسند کریں گے اور لکھنا بھی شروع کریں گے اس میں تو یہ اردو کی ہوگی اسی طرح ہندی کی ایک کتاب ہے اس موقع پر بھاشپا مہا سچو کیلاش ویجیور کے سانسد شنکل الوانی کے علاوہ شہر کے تمام شوتا موجود رہے